ارکان پارلیمنٹ بیوروکریسی کے حساسوں کی تفصیلات تک عوام کو رسائی دینے کا فیصلہ بیوروکریسی کے بیرونے ملک حساسوں کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تفصیلات پبلک کرنے کا ال او آئی پر معاہدت ہے شفافیت اور احتساب کے لیے الیکٹرانک ایسٹ ڈیکلریریشن سسٹم قائم کیا جائے گا دستاویزات کے مطابق بیوروکریسی کے بیورون ملک منقولہ اور غیر منقولہ اساساجات کو بھی پبلک کیا جائے گا راکین پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے اساسوں کی تفصیلات تک عوام کو رسائی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیوروکریسی کے بیورون ملک اساسوں کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تفصیلات پبلک کرنے کا ایل او آئی پر معاہدہ تیپ آ گیا ہے شفافیت اور احتساب کے لیے الیکٹرونک ایسٹ ڈیکلیوریشن سسٹم قائم کیا جائے گا دستاویزات کے مطابق بیوروکریسی کے بیوروکریسی کے بیورون ملک منقولہ اور غیر منقولہ اساساجات کو بھی پبلک کیا جائے گا راکین پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے اساسوں کی تفصیلات تک عوام کو رسائی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیوروکریسی کے برونے ملک اساسوں کے تفصیلات بھی فراہم کی جائیں گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تفصیلات پبلک کرنے کا ایل او آئی پر معاہدہ تیپ آ گیا ہے دستاویزات کے مطابق شفافیت اور احتساب کے لیے الیکٹرونک ایسٹ ڈیکلوریشن سسٹم قائم کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز مدسر علی ڈانا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مدسر بتائے گے اس حوالے سے جی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر جو معاہدہ تیپ آیا ہے پاکستان کو ایک شرط یہ بھی دی گئی تھی آئی ایم ایف کی جانب سے کہ جو گریڈ سترہ سے بائیس تک کے تمام سرکاری ملازمین ہوں گے اور جو ارکانے پارلیمنٹ ہوں گے ان کے اساساجات ڈیکلیئر کیے جائیں گے اس کے لیے بقاعدہ طور پر ستمبر دو ہزار بائیس تک الیکٹرونک ایسٹ ڈیکلریشن سسٹم بھی متعارف کروا دیا جائے گا جہاں پر جو ارکانے پارلیمنٹ ہے اور جو سرکاری ملازمین ہیں آلہ سطح کی بیوروکریسی ان کا تمام تر تفصیلات پبلش کر دی جائیں گے جس تک عام شہریوں کی رسائی بھی ہو سکے گی ذرائے وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ مطالبہ پاکستان سے کیا گیا تھا کہ عالمی انصداد بدعنوانی کے تحت پاکستان جو ہے وہ تمام سرکار جو گریڈ سترہ سے بائیس تک کے ملازمین ہیں اور جو ارکانے پارلیمنٹ ہیں ان کے اساسجات کو ڈیکلیئر کرے جس کے بعد پاکستان نے آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ارکانے پارلیمنٹ اور سرکاری ملازمین کے جو اساسجات ہیں وہ ڈیکلیئر کیے جائیں گے پاکستان نے آئی ایم ایف کو جو لیٹر آف انٹینٹ پر مہائدہ کیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو گریڈ سترہ سے بائیس تک کے ملازمین ہیں ان کے بیوی بچوں کی جو تمام تر اساسجات ہیں ان کو بھی ڈیکلیئر کیا جائے گا اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کے پاکستان میں اور جو بیرون ملک اساسجات ہیں ان تمام کو بھی ایسیٹ ڈیکلیریشن کے تحت جو وہ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا جس تک عام شہریوں کی مکمل طور پر رسائی ہوگی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو لیٹر آف انٹینٹ کا مہائدہ تیہ پایا ہے اس میں اس شرائط پر عمل درامت کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے 29 اگست کو جو آئی ایم ایف بورڈ کا ایگزیکٹیو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ پاکستان نے اس شرط پر کس حد تک عمل درامت کیا ہے اور ان شرائط پر عمل درامت کا جائزہ لینے کے بعد ایگزیکٹیو بورڈ جو ہے وہ پاکستان کو کرس جاری کرنے کی منظوری دے گا جی مداثر بہت شکریہ آپ نے تمام درد افصالات سے اگاہ کیا